پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے محضر ناظرین اکرام آج ہماری گفتگو کا موضوع تعلیم کے حوالے سے ہوگا حضرات اکرامی دنیا کیا ہر مذہب اور دنیا کی ہر تہذیب اور ہر تمدن اور ہر قوم کے اندر تعلیم کی ایک مسلمہ حیثیت ہے اور قومیں اپنے افراد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کابش کرتی رہتی ہیں لیکن جو ہمارا دین دین اسلام ہے جس قدر علم کے متعلق تعلیم کے متعلق اور تعلم کے متعلق اسلام نے ترغیب دلائی ہے اور اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے شاید یہ کسی دوسرے مذہب اور قوم اور ملت میں نہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب پچھلی کچھ صدیوں سے دو تین صدیوں سے مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم سے رکا ہے مسلمان عملی طور پہ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں لیکن اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پھر تاریخ اسلام کے ابتدائی دور دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ علم ہے بلکہ علم کے بغیر تو انسان کوئی عمل بھی کرنے سے کاثر ہے حتیٰ کہ کلمہ طیبہ وہ بھی زبان کا اقرار ہے وہ بھی پڑے بغیر ممکن نہیں ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے غرضے کے اسلام کا کوئی رکن ایسا نہیں جو بغیر تعلیم کے انسان کر سکے آئیے آج ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی منشاہ کیا ہے حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے اور صیرت النبی کے تذکرے میں علم کی علماء کی طلباء کی کیا حیثیت ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالی نے جب یہ کائنات بنائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو پہلا کام کیا گیا وہ علم کے ساتھ متعلق ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ لَسْمَاكُ اللَّهَ یہ آیات ان آیات کے اندر ہیں جس میں اللہ تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق اور ان کو زمین پہ بھیجنے کا ذکر کیا ہے زمین پہ بھیجنے کے بعد یا بلکہ آسمان میں ہی اللہ تعالی نے ان کو علم سکھانا شروع کر دیا وہ علم کیا تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تخلیق کے بعد جو پہلا کام کیا گیا وہ انسان کو علم کے زیور سے آرہستہ کرنا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آگئے تو اللہ تعالی نے ان کو وہ دعایں سکھ لائیں جن دعاوں کے ذریعے وہ رب کے حضور معافی کے طلبگار ہوئے بات جہاں تک نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین کے اوپر انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا تو جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے علم کی بنیاد پہ اور علم وحی کی بنیاد پہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور میں ان تمام انبیاء کا ذکر اس وقت نہیں کرنا چاہتا میں مسلمانوں کو ان کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی صیرت آپ کی حدیث آپ کے اوپر جو وہی نازل ہوئی اس کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اصل کام جو تھا وہ تعلیم و تعلیم تھا لیکن آج مسلمان تعلیم کے میدان میں اتنا پیچھے ہیں بلکہ مجھے دبائی میں کچھ عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے دبائی کی سڑکوں پہ وہاں کے حکمرانوں کا ایک مقولہ پڑھا وہ ہر سکول کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے الاما ہی اللہ تی لا تقرعو تموتو قبل آوانیہ کہ لوگوں جس امت نے جس قوم نے تعلیم حاصل نہ کی وہ وقت سے پہلے مر جائے گی اب آپ دیکھیں کہ آج ہم قرآن و سنت کی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے قرآن کا علم تو بہت دور کی بات ہے مسلمان تو اپنے ان بنیادی ارکان سے جو نماز و روزہ و حج و زکاة ہے اس سے بھی غافل ہیں اور پھر ٹکنالوجی میں ہم مسلمان بہت پیچھیں آئیے دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام پر جو پہلی وہی آتی ہے وہ کیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہوتا ہے اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یالم پڑھئے پھر فرمایا اس ذات جس نے انسان کو علم سکھایا اور کلم کے ذریعے علم سکھایا یہ پہلی ویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کیا اس کے بعد بھی کیا مسلمانوں کے لئے کسی مسلمان کے لئے یہ جائز رہتا ہے کہ وہ انپڑ رہے حد ہے کہ مسلمان ممالک میں خاص طور پر پاکستان میں شرع خاندگی کی شرع فیصد شرمناک حد تک گری ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو ناحکمرانوں نے تعلیم کی طرح متوجہ کیا ہمارا ہماری ساری دولت ہمارا پیسہ غیر ترقیاتی کاموں میں خرچ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کے لئے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دنیا تعلیم کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے اور تعلیم کے لئے ہر قربانی دے رہی ہے بلکہ مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب جنگ عظیم ہوئی اور ہٹلر کی فوجیں اتحادیوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھی این جنگ کے دنوں میں جب کہ فوجیں آمنے سامنے ہیں برطانیہ کے اوپر ہٹلر کے تیاریں حملہ کر رہے ہیں اور اتحادی فوجیں ان کے اوپر جلغار کر رہی ہیں ان دنوں میں کیا ممکن تھا کہ اتحادی فوجوں کا کوئی صدر یا وزیراعظم ہٹلر کو فون کرے یا ہٹلر ان کو فون کرے جی یہاں ہوا ان کی آپس میں ایک ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی اس بات چیت میں یہ تیع پایا کہ جنگ جاری رہے گی لیکن ہم یہ تیع کر لیں کہ سکولوں اور کالجوں پر حملے نہیں کریں گے حضرات ان قوموں نے بلا وجہ ترقی نہیں کی ان قوموں نے ایک نصب الین سامنے رکھا اور آج وہ ٹیکنالوجی کے سر بلبوتے پہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اسلام نہ تو ٹیکنالوجی کے حصول کے اوپر قدغنے لگاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارا موقف یہ ہے ہمارا منح یہ ہے کہ پہلے انسان کو علم وحی حاصل کرنا چاہیے علم وحی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم ٹیکنالوجی اس کو بھی حاصل کرنا ہوگا آئیے میں اسی آیت کی طرف دوبارہ چلتا ہوں کہ جس نبی کے اوپر پہلی وحی علم تعلم کلم کے بارے میں نازل ہو رہی ہے کیا اس امت کا اس نبی کی امت کا کوئی آدمی انپڑھ ہونا چاہیے کیا ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ سبق یہ حدیث کس کو یاد نہیں ہے طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلمین اب بتائیں کہ نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے کلمہ طیبہ کا اقرار بھی فرض ہے حاج بھی فرض ہے جہاد بھی فرض ہے کیا یہ حدیث ہماری نظروں سے ہو جال ہے طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلمین آخر کیوں کیا وجہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جاری دیہاتوں کے دیہات محلوں کے محلے برادریوں کی برادرییاں وہ علم سے بالکل تحید آمن ہے بلکہ اگر آج بعض ان برادریوں کو یا ان قبائل کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں کالج بھیجیں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ مہارا ماشاءاللہ بزنس سیٹ ہے ہم نے اپنے بچے کو بزنس میں لے کے آنا ہے ہمیں تعلیم کی کیا ضرورت ہے ہم دس ہزار پر ایم بی اے کا ایک نوجوان حائل کر لیں گے آپ غور کریں یہ سوچ اگر مجھے یہ میڈیا اجازت دیتا ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ ناپاک سوچ ہے کہ یہ سوچ کہ جی ہم نے تعلیم کیوں حاصل کرنی ہے ہمارے پاس پیسہ بہت ہے ہماری فیکٹری ہے ہم اپنے بچے کو تعلیم کیوں دلیں گویا ان کے نزدیک پوری کائنات کا حدف صرف پیسہ ہے نہیں جب امت کے اندر یہ ایک سوچ پیدا ہو جائے تو پھر سوائے انہا للہ و انہا علیہ الراجعون کے اور کچھ نہیں پڑا جا سکتا ہم اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بیعت اللہ میں آپ کو نماز پڑھنے کی جازت نہیں ہے اب کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب آپ نے ان مسلمانوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے جگہ نہیں ہے تو ایک صحابی کے گھر میں ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ اپنے ماننے والوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں اور چھپ چھپ کے دے رہے ہیں آج غور کریں آج تو ہمارے پاس مواقع ہی مواقع ہیں اس وقت جبکہ کچھ بھی نہیں تھا مکہ میں ظلم و ستم کا دور دورہ تھا مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو گلیوں میں گسیٹا جا رہا تھا نبی اللہ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے طائف میں آپ کا خون بھایا گیا اس ان حالات میں بھی جو کام جاری رہا وہ تعلیم کا تھا تعلیم کا کام نہیں رکنے دیا آگے چلتے ہیں سیرت کے پہلوں کو آگے لے کے چلتے ہیں سیرت نبی ہم کہتے ہیں لوگوں تمہارے لئے نبی اللہ علیہ السلام نمون ہے بالکل نمون ہے لیکن یہ پوری زندگی کے لئے نمون ہے یہ صرف مسجد و محراب کا نمونہ نہیں ہے بزاروں میں بھی نبی اللہ علیہ السلام کی سیرت نمون ہے کالجوں میں بھی اور ہر میدان میں ہمارے لئے نمون ہے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے مسجد نبی بنائی تو مسجد نبی کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں میرے خواہر میں شاید اپنا گھر نہیں بنایا صحابہ نے اپنے گھر نہیں بنائے اپنی ساری دولت کہاں خرچ کر دی کہ مسجد بنانے کے ساتھ ایک چبوترہ بنا دیا کہ آؤ لوگوں یہاں بیٹھو میں تمہیں پڑھاؤں گا اور نبی اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ میں نے نبی کو تو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ لوگوں کا تذکیہ کرے لوگوں کو زیور علم سے آراستہ کرے اور اگر آپ نبی اللہ علیہ السلام کی اپنی نسبت دیکھیں یوں تو نبی اللہ علیہ السلام مسجد کے امام بھی تھے آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے آپ مسجد نبی کے خطیب بھی تھے آپ مسلمانوں کی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے آپ مسلمان فوجوں کے جرنیل اور کمانڈر بھی تھے آپ مسجد نبی میں بیٹھ کر پورے مدینہ کے فیصلے کرتے تھے آپ چیف جسٹس اور کاضی بھی تھے آپ بازاروں میں جاتے تھے تجارت کرتے تھے تجارت کو چیک کرتے تھے آپ ایک بہترین تاجر کی حصیت سے بھی مشہور تھے لیکن موزز ناظرین اور سامین غور کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے کون سا لقب اختیار کیا آپ نے کہیں یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خطیب بنا کے بھیجا جبکہ آپ خطیب تھے آپ امام بھی تھے کہ آپ نے کہیں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کمانڈر بنا کے بھیجا کہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاجر بنا کے بھیجا آپ کیا فرماتے ہیں اِنَّمَا بُوِسْتُ مُعَلِّمًا مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا اب اس کے بعد کیا امتِ مسلمہ کے پاس کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ امتِ مسلمہ کے ممالک میں تعلیم کی شرح کام ہو اور پھر آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی تعلیم کے لحاظ سے اور آپ نے اپنے عمل سے واضح کیا کہ علم جو ہے یہ ایک ایسا زیور ہے جو ایک انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو جو آپ پر وہی نازل ہوئی اس میں تو واضح طور پر یہ فرما دیا کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا جو دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ایک جاہل آدمی ہے ایک پڑا لکھا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے ایک بہت پڑا لکھا سلجا اور باشور آدمی ہے جس کے پاس وحی کا علم بھی ہے جس کے پاس دنیا کا علم بھی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں آج معاشرہ اس کی قدر نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہے وہ ایک سائیکل پہ جا رہا ہے لیکن اگر ایک انپڑ بلکل انپڑ آدمی جو دست کرنے نہیں جانتا جو گفتگو کا فن نہیں جانتا جس کو کسی کو بھلانے کا طریقہ نہیں ہے جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جس کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن وہ ایک بہت بڑی کار اور پیجاروں کے اوپر آتا ہے لوگ اس کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس کو سلامیہ دی جاتی ہیں اس کو سلوٹ کیے جاتے ہیں جب علم کے ماننے والوں کو جب اسادسہ کا اور معلمین کا اور علم والوں کا کسی معاشرے میں ان کو مقام نہ دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں وہ چھوٹے بچے جو ان کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انپڑ کی عزت زیادہ ہے ایک انپڑ کا میار زیادہ ہے اور میرا باپ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہے اس کا مقام نہیں ہے سیول سوسائٹی میں اس کو ایک باوکار مقام حاصل نہیں ہے تو اس طرح نوجوان نسل جو بچے پر جوان ہو رہے ہیں ان کا تعلیم وہ تعلیم سے اچارڈ ہو جائیں گے قوموں کی زندگی میں بلکہ دنیا میں آپ باہر چلے جائیں یورپ کے ممالک میں ایک پروفیسر اور ایک ٹیچر کا جتنا احترام ہے شاید کسی کا بھی نہیں ہے آئے آگے چلتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنگ ہوتی ہے جنگ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اس جنگ میں ساٹھ کافر جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اصول کے مطابق نبی علیہ السلام نے مکہ میں پیغام بھیجا کسی طریقے سے کہ اگر آپ ان ساٹھ آدمیوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں تو وہ آدمی اتنے پیسے دے فدیہ دے اور آدمی آپ نے چھڑوا لے لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام بھی کیا کہا کہ مکہ کے کافر قیدیوں میں اگر کوئی قیدی لکھنا پڑھنا جانتا ہے پڑھا لکھا ہے علم زیور علم سے آراستہ ہے اگر وہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ہم اسے رہا کر دیں گے ناظرین غور کریں کہ ایک کافر کو مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے لئے لگا دیا کیا وہ جو قیدی کافر تھا وہ قرآن تو نہیں پڑھائے گا بچوں وہ حدیث تو نہیں پڑھائے گا وہ تو لکھنا پڑھنا سکھائے گا یعنی کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نون والقلم یعنی کہ قلم کی اور لکھنے کی قسمیں کھائی جارہی ہیں یہ اشارے ہیں یہ کنائے ہیں یہ ایک چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ اسلام علم اور تعلم کا دین ہے اور آگے چلیں آپ دیکھیں نبی علیہ السلام سلام ایک دن مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور دو گروپوں میں بیٹھے ہیں ایک گروپ اور ایک جماعت جو ہے وہ ذکر الہی میں مشغول ہے اور ذکر اذکار کر رہی ہے اور دوسرا گروپ تعلیم اور تعلم کے ساتھ مشغول ہے پڑھنے پڑھانے میں کوئی آیت کی تفسیر پڑھ رہا ہوگا یا کوئی لکھنے پڑھنے مصروف ہوگا جب نبی علیہ السلام محجد میں تشریف لاتے ہیں آپ دونوں گروپوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ماشاءاللہ تو ہر بات آئی دونوں ٹھیک ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ ذکر و اذکار والے حلقے کی بجائے جو پڑھنے پڑھانے والا حلقہ ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا مجھے اللہ تعالی نے مولنے بنا کے بیجائے آگے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد دیکھیں چار خلفائر راجدین ہیں یہ چاروں کے چاروں خلفائر راجدین یہ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے اور نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ طلب العلم فریضت انعلاقل مسلمین یہ ہمارا تو عقیدہ ہے اور ہم اس کو سمجھتے بھی ٹھیک ہے کہ یہ قرآن و سنت کا علم ہے لیکن قرآن کے اندر علم جو ہے وہ دوسری چیزوں کا نام بھی ہے ٹکنالوجی کا نام بھی اللہ نے علم رکھا ہے آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت سلمان علیہ السلام نے یا یوہناس اللہ لیمنا منطق تیر اور لوگو ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اب پرندوں کی بولیاں کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے لیکن اس کے لئے بھی علم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اگر پرندوں کی بولیوں کے لئے علم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو یہ فزیکس کمیسٹری کے لئے علم کا استعمال کیوں نہیں ہو سکتا ہاں ٹھیک ہے حقیقی علم وہ علم وحی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جو وعی کی بنیاد پر ہو اسی طرح وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَا تَلَبُوْسِن اللہ تعالیٰ ایک نبی حضرت دعوت کے بارے میں شاید فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے علم سکھایا کہ تم لوہے سے زرہ بناؤ وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَا تَلَبُوْسِن اب یہ جو لوہے سے زرہ بنانے کا علم ہے اس کو بھی علم قرار دیا گیا اب یہ قرآن کے ساری آیات حدیثِ مصطفیٰ کو اکٹھا کیا جب تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ علم حقیقی علم وحی ہے قرآن و حدیث کا علم ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیاوی علم حاصل کرنے سے ہر کس نہیں روکتا اور پھر ایک بات جس کی طرح میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت ہماری نسل خصوصی طور پر نوجوان علم سے بھاگ رہے ہیں دو وجوہات ہیں ایک تو ویسے علم کی بے قدری دیکھ کر یہ ایک معاشرتی علمیہ ہے کہ علم کی بے قدری ہے بڑے بڑے ساہوان علم ان کو کوئی پوچھتا نہیں اور جو انپار اور جاہل ہیں ان کو حکومتی مناسب کی اوپر فائز کر دیا گیا ہے جب علم والوں کی حق تلفی ہوتی ہے تو علم حاصل کرنے والوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کو مہنگا اتنا کر دیا گیا ہے کہ تاکہ امت مسلمہ علم حاصل ہی نہ کر سکے اس لیے میں نوجوانوں کو بالخصوص اور ان کے والدین کو بالعمون یہ تلقین کروں گا یہ دعوت دوں گا یہ میری آواز ہے میرا ایک پیغام ہے کہ آئیے اپنا رابطہ علم کے ساتھ جوڑ لیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے علم سے بھی آراستہ کریں اور اصری علوم سے بھی آراستہ کریں وآخر دعوانہ حلی الحمدللہ رب العالمين